اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بڑی عجیب حکایت لکھی ہے اور اس حکایت کو لکھتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ خدا جانے یہ حکایت صحیح ہے یا نہیں لیکن اس حکایت سے ایک بہت بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے اور وہ حکایت اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملقات ہو جاتی ہے یعنی ملک الموت سے تو وہ شخص حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ جناب آپ کا بھی بڑا عجیب حال ہے بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے تو آٹ اپک پڑتے ہیں حالانکہ دنیا کا معاملہ تو دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی سزا دینی ہوتی ہے تو پہلے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے اس کے پاس ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ وہی فلا وقت میں ہمیں آپ سے ملقات کرنی ہے اور فلا وقت میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے تو آپ اس کے لئے تیار ہو جاؤ لیکن آپ تو بڑے عجیب و غریب ہیں کہ جب آپ کا دل کرتا ہے تو بغیر نوٹس کے ہی آ جاتے ہیں تو اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کوئی نوٹس بھیجتا ہی نہیں ہوگا لیکن میرے پاس اس کا کیا علاج کہ میرا کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں میرا نوٹس یہ ہوتا ہے کہ جب بخار آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب انسان کے سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب آدمی کے بال سفید ہوتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب آدمی کے پوتے ہوتے ہیں یعنی اولاد کی اولاد وہ میرا نوٹس ہوتا ہے تو میں تو مسلسل اتنے نوٹس بھیجتا ہوں ہاں یہ بات اور ہے کہ تم لوگ میرے نوٹس کی طرف کو کوئی توجہ نہیں دیتے ہو تو یہ ساری بیماریاں اللہ کی طرف سے نوٹس ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے جلدی سے اس کی تیاری کر لو اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمایا اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی ہم نے تم کو اتنی عمریں نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا اور ہم نے تمہارے پاس درانے والا بھی بھیجاتا تو یہ درانے والا بھیجاتا اس سے کون مراد ہے تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو موت کا وقت بہت قریب ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہے اپنے کیے کا حساب دینا ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد درانے والے سے مراد نظیر سے مراد انسان کے سفید بال ہے یعنی جب انسان کے داڑی کے اور سر کے سفید بال ہو جاتے ہیں تو یہ سفید بال نظیر ہے یعنی اب یہ تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ وقت بہت قریب ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نظیر سے مراد پوتا ہے یعنی جب کسی کے یہاں پوتا پیدا ہو جاتا ہے تو یہ نظیر ہے یعنی اب یہ ڈرانے والا آ گیا ہے کہ اب تیار ہو جاؤ وقت بہت قریب ہے اسی بات کو کسی عربی شاعر نے اپنے مصروں کے اندر کیا خوب کہا یعنی جب انسان کی اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا بدن پرانا ہو جائے اور بیماریاں یکے بعد دیگرے آنی شروع ہو جائے ایک بیماری گئی دوسری آ گئی ایک بیماری اچھی نہ ہوئی کہ دوسری پھر شروع ہو گئی تو اب سمجھ لینا کہ یہ وہ کھیتیاں ہیں جس کی اب کٹائی ہونے والی ہیں کہ وقت قریب ہے کہ یہ کھیتیاں بہت جلدی کٹنے والی ہیں تو باہرکیف یہ سب اللہ کی طرف سے نوٹس ہوتے ہیں کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کر لو اگرچہ اللہ رب العزت کی عادت یہی ہے کہ یہ نوٹس اللہ رب العزت بھیجتے رہتے ہیں بڑھاپا ہونا بیمار ہونا اور ایک بیماری اچھی نہ ہوئی کہ دوسری آ گئی اس طرح کے نوٹس اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت بغیر نوٹس کے بھی آ جاتی ہے اچانک میں آ جاتی ہے کہ ابھی جوان بھی نہیں ہوا انسان اور پھر بڑھا بھی نہیں ہوا کہ بچپن میں موت آ گئی تو موت بغیر نوٹس کے بھی آ جاتی ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو بغیر نوٹس کے آ جائے کیا معلوم کتنے سانس ابھی باقی ہے کہ تم اس بات کا انتظار کیوں کر رہے ہو نیک عمل کرنے کے لئے یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو کیا بھی حالات سازگار نہیں ہیں نیک عمل کرنے کے لئے جب دجال آئے گا تب نیک عمل کر لیں گے تو دجال جب آئے گا اس وقت کیا عالم ہوگا کیا حال ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کیونکہ ہر نبی نے اس کے فطلے سے پناہ مانگی ہے تو جب وہ آئے گا اس وقت کیا حال ہوگا تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو یا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو سن لو قیامت اتنی مصیبت کی چیز ہے کہ اس مصیبت کا علاج کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس لیے قیامت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو تو ان ساری باتوں کا خلاصہ اور اس حکایت کا جو میں نے بھی چھوٹی سی حکایت بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو بلکل مت ٹالو کہ جب موقع ہو تب ہی نیک عمل کر لو اور آج کا نیک عمل کل کے اوپر مت ٹالو کہ جب جذبہ پیدا ہو جائے اخترم ناظرین اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائیں فقط والسلام